نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی ریورس آپ کی فیورٹ انفارمیٹر چینل فتوہ آن لائن سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے احکام رمضان کے مطابق اگر کسی بھائی بہن نے پریکٹیکل لائف میں کوئی لفافہ یا کوئی ایسی چیز چپکانے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے مو سے کھولی اور اس میں کوئی گون گن یا کوئی اور ٹیسٹ والی چیز لگی ہوئی تھی تو اس کا ذائقہ مو میں آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں یعنی بعض اوقات آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کوئی لفافہ وغیرہ لیٹر وغیرہ بند کرنے کے لیے اس پر جو گم لگی ہوتی ہے اس کو مو کے ساتھ تھوپ لگا کر لاب لگا کر اس کو بند کرتے ہیں اور اس کا کچھ ٹیسٹ مو میں آ جاتا ہے یا بعض اوقات سوئی وغیرہ میں دھاگہ ڈالنے کے لیے دھاگے کو پہلے مو سے تھوپ لگاتے ہیں اور پھر اس کو لگاتے ہیں یا اسی طرح بعض اوقات نوٹ وغیرہ گنتے وقت آپ لوگ ہم تھوپ لگاتے ہیں اور نوٹوں کی گنتی کرتے ہیں اور پھر بار بار تھوپ لگایا جاتا ہے تو کیا اس کے اندر جو ٹیسٹ آ جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھئے کہ اگر کسی نے لفافے کو چاٹا یعنی تھوپ لگایا تھا اور اس کا ٹیسٹ مو میں آ گیا یا دھاگے کا مو ٹیسٹ میں ہے یا کسی بھی وجہ سے مو میں کسی چیز کا ٹیسٹ آ جائے تو اگر عمل کرنے والا تھوک دے یعنی ایک دفعہ جو مو میں ٹیسٹ تھا اس کو نگلنے کی وجہے تھوک دے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن اگر بغیر تھوکے اس کو نگل لے گا اور ٹیسٹ وہ زبان کے ذریعے حلق میں تھوک کے ذریعے سے چلا جائے گا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا یاد رکھئے اگر وہ ٹیسٹ آپ نے جان بوجھ کر نگل لیا تو روزہ فاسد ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک روزہ کی قضا رکھنی ہوگی کفارہ لازم نہیں آئے گا اور اگر بغیر ارادے کے یا آپ کو روزہ یاد نہ ہو اور آپ نے اس کو نگل لیا یا آپ نے اس کو ٹیسٹ کر لیا تھا اور آپ کو روزہ یاد نہیں ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں چھوٹے گا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر آحمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ